اسلام علیکم یو ایس لرن وید اجازم خوش آمدید آج ہم بات کریں گے 3D موڈلنگ کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک پلان کو 3D موڈل میں بناتے ہیں آپ کے سامنے یہ ڈرائنگ موجود ہے میں کوشش کروں گا تفصیل سے آپ کو بتا سکوں گا کہ اس کو کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں یہ پلان اس کی ویڈیو پہلے میں نے بنائی تھی کہ کیسے اس کا 2D بناتے ہیں آج 3D بنائیں گے آپ دیکھیں کیسے ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی جو بیرونی کیونکہ ہم نے اس کا ایکسٹیڈیئر ہی بنانا ہے تو ہم نے اس کی جو آؤٹڈور والز ہیں وہ ساری کاپی کر لینی ہے انکلوڈنگ وینٹی لیٹرز انکلوڈنگ وینڈوز اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو 3D میں کنورٹ کرنا ہے ان تمام اوبجیکٹس کو ان والز کو اس کے سٹینڈرڈز کے بارے میں بتاؤں گا کمانڈز کے بارے میں بتاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ تفصیل سے بتا سکوں یہ ہم نے کوپی کر لیا اب اس کو ہم سیلیکٹ کر لیا ہم اس کو کوپی کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں ان تمام کو اب ایک ہی لائن میں کنورٹ کرنا ہے ان کے جو پیسیز ہیں وہ ختم کرنے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام لائنز سنگل سنگل جب بھی ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہ سنگل سنگل ہیں تو ان کو 3D میں بنانے کے لیے کیا کرنا ہے باؤنڈری کی کمانڈ بی او انٹر کریں گے اور باؤنڈری کی کمانڈ اور ان اوبجیکٹس کے اندر والز کے اندر ہم سیلیکٹ کریں گے اور جو جو یہ سیلیکٹ ہوتے جائیں گے یہ آپ دیکھیں گے یہ سنگل سنگل آب لائنز پیسیز نہیں ہمیں سیلیکٹ کریں گے بلکہ یہ کمپلیٹ سیلیکٹ ہوں گے کبھی ایک بار باؤنڈری کرتے ہوئے ایسا ایرر بھی آئے گا اگر ایسا ایرر آئے آپ تھوڑا اس کو زیوم ان زیوم آؤٹ کر کے بھی باؤنڈری کر سکتے ہیں اگر تب بھی نہ ہو تو آپ پولی لائن سے اس اوبجیکٹ کو کریئٹ کریں یہ دیکھیں یہ بڑا سے میں نے باؤنڈری کی کمانڈ کو اپلائی کیا تو یہ سیلیکشن شروع ہو گئی یہ آپ نے دیکھا اب یہ سنگل سنگل نہیں سالکٹ ہوں گے بلکہ ڈبل ڈبل سالکٹ ہوں گے کیونکہ یہ باؤنڈری بن چکی ہے ان کی جوائن ہو چکے ہیں اپس میں اس کا view تھوڑا چینش کرتے ہیں xtxt mixture rocket اس کے بعد جن اوبجیکٹس کو ایکسٹوڈ کرنا ہے انہیں سلٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے والز کو میں نے سلٹ کیا اور یہ اب میں نے انٹر کیا تو اب مجھ سے ہائٹ مانگے گا میں نے گیرہ فیٹ ہائٹ ڈال لی ہے کیونکہ یہ گیرہ فیٹ ہے ہمارے پاس والز سٹینڈرڈ ایک فلور کا یہ بن گیا آپ کے سامنے اب اس کی جو ونڈوز ہیں کیونکہ ونڈوز کے نیچے اور اوپر کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ رہے گا ہائٹ کیونکہ بیچ میں ونڈو ہے تو اس کو تھوڑا ہم الگ سے بنائیں گے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دو فیٹ فنش فلور لیول سے ہم جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں ان کو کوپی کر لیتے ہیں کیونکہ نیچے ٹو ڈی کی لائنز ہیں تو ہم یہ ایک فلور کو کوپی کر کے یہ رکھ لیتے ہیں ٹو ڈی کی لائنز ہم نے چھوڑ دی اب یہ دو فیٹ فینش فلور لیول سے اوپر آکے ونڈو ہے آپ کی ونڈو آلڈی میں بنا چکا ہوں 3D میں لیکن آپ کو بتانے کے لیے کچھ ونڈوز میں نے چھوڑ دی ہیں جنہیں میں بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ونڈو کو کیسے کرتے ہیں 3D میں یہ آپ کے سامنے ونڈوز بنی ہوئی ہیں تو ان میں سے چند ایک ونڈوز کو میں دوبارہ بناوں گا دی ہستے پیدا موسیقی وہ اسے وینڈو میں آپ کو بتاکے دکھاتا ھوں باؤنڈری کیا یہ دو انچ ہم نے آفسیٹ کیا یہ جو آفسیٹ ہم نے کیا ہے یہ وینڈو کا جو وڈ فریم ہے اس کے لئے ہے ابھی میں اس کو کریٹ کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دکھے گا اب جو اس کا مرر ہے اس کی ٹھکنس میں ایک انچ رکھ رہا ہوں سنٹر سے ہم نے پوائنٹ فائف انچ افسیٹ کیا اس کو بھی باؤنڈری کریں گے اور چار فیٹ آٹھ انچ تک ہم اس کو ایکسٹوڈ کریں گے کیونکہ دو انچ اس کے نیچے اور دو انچ اوپر والی سائٹ پہ جو ہے وڈ فریم ہے تو چار انچ آٹھ فیٹ سوری چار فیٹ آٹھ انچ یہ وڈ کی جو لیئر ہے اس میں ہم نے اس کو میچ کر لیا ہے اور میرر کو بھی ہم نے میرر کی لیئر میں میچ کر لیا ہے یہ آپ کے سامنے ونڈو بن گئی ونڈو کو ایسے ہم 3D میں بناتے ہیں اب یہاں پر جو ہمارا فینش فلور لیول سے اوپر کی دو فیٹ آئے ہم اس کو ایکسٹوڈ کریں گے اب ہم ونڈوز کو اس کے اوپر پلیس کرتے جائیں گے اس کے سنٹر سے پکڑ گے اس کے سنٹر میں اب اس کے اوپر جو آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے اس کا بلاک بنانا ہے اس اوپڈیکٹ کو کرنا ہے اس طرح سے اس کو سنٹر سے پکڑ گے آپ چار فیٹ تک اور یہ ہماری گیارہ فیٹ کی جو ہائٹ آگو کمپلیٹ ہو بھی ایسے کارنر سے پکڑیں کہ جو کامن ہو تو یہ اپنی بالکل اوریجنل جگہ پہ آکے بیٹھ جائے گا یہ بھی چار فیٹ تک ہم ویسے ہی اس کو بڑھائیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میری جو سکرین ہے جو میری ٹول بارز کی جو لک ہے وہ چینج ہے کیونکہ میں 3D موڈلنگ میں آج کام کر رہا ہوں اس سے پہلے میں 2D درافٹنگ آنوٹیشن میں کام کرتا تھا لیکن آج 3D موڈلنگ ہے کیونکہ میں 3D میں کام کر رہا ہوں میں نے اس سے پہلے بتایا ہوا تھا کیسے اس کو 3D موڈلنگ کا جو ٹول اس کی سیٹنگ ہے وہ کیسے ہم اس کو رینج کریں گے وینڈو کو بلکل اس کے سنٹر سے لے کے کوپی کرنا ہے اور جو آپ کا اوگجیکٹ ہے وہاں پر جہاں پیسٹ کرنا ہے بلکل اس کے سنٹر میں ہم نے پیسٹ کر لینا جو چھوٹی وینڈو ہے اس کا بلکل اس کے سنٹر میں کام کرنا ہے اور اب یہاں پر بھی ہم اپنی یہ وینڈو میں میں آلڈاڈی بنا چکا ہوں یہ ہماری وینڈوز یہاں پر آگے ایک وینڈو باقی ہے تو وہ وینڈو کافی اس کی لک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی تو اس کو ہم الگ سے بنائیں گے اور یہاں پر وینٹی لیٹرز یہ والی وینڈو بلکل اس کے سنٹر میں کام کرنا ہے جو ہمانا چھوٹی اور کام کرنا ہے شکریہ چھوٹی اور کام کرنا ہے یہ ہے ہمارے وینتیلیٹرز آپ جو یہ باکس بنا رہا ہوں میں اس کو باکس کی کمانڈ سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو لیکن ہمارے پاس ہم نے اس کو والز میں کریئٹ کرنا ہے یہ 2 ڈی وائر فریمے میں آ گیا تاکہ مجھے جو ایک والز کے پیچھے کے حصے میں جو اوبجیکٹس ہیں وہ نظر آتے رہیں شیڈ میں وہ نظر نہیں آتے تو آپ اس کو 2 ڈی وائر فریم بولتے ہیں یہ ہمارا وینتیلیٹر کا جو سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اب یہ میں نے ایک فانڈیشن جو ہے اس کی لئے 2 فیٹ کا بنایا ہے کہ اس کی فانڈیشن بھی دینی ہے تو یہ 2 فیٹ تک ہم نے ایکسٹروڈ کیا ہے جو اوٹڈور والز ہیں ان کے میں کوئی ونڈوز اگرہ یا اپننگز نہیں ہیں تو اس کو الگ سے کیا ہے اور یہ ہم اس کو بالکل جو ہماری ہم نے سب ٹرک کیا ہے سب ٹرک کی کمانڈ اگر ہم نے ایک پیس کے ایک خاص حصے کو دوسرے پیس سے ٹرم کرنا ہے یا اس سے نکالنا ہے تو سب ٹرک کی کمانڈ ہے ایس یو میں نے تھوڑا ویڈیو کو پاس کر لیا تھا تاکہ جو ہے ہماری ویڈیو کی ڈیوریشن وہ زیادہ نہ ہو جو چیزیں بتانا ضروری ہے وہ ضرور بتاتا ہوں میں اور جو چیزیں بار بار بتا رہا ہوں اس میں اس کو کبھی پاس کر لیتا ہوں اور یہ دور سٹیپس ہمیں اور یہ آپ کے سامنے ڈور سٹیپ بن گئے اب آتے ہیں اس کے شیڈ کی طرف جس کو ہم اس کی سلیب بولتے ہیں روپ سلیب ہمارا فرس فلور ڈیفرنٹ ہے اس کی جو والز ہیں وہ ان میں تھوڑا اس کے پچھلے حصے میں ایک گیلری ہے تو اس کو ہم الگ سے کوپی کریں گے اگر آپ اس کو باؤنڈری نہ کر سکے تو پولی لائن سے آپ اوبجیکٹ کو کریٹ کریں تو یہ جوائن ہو جائے گا اور پولی لائن سے جو آپ باکس بنائیں گے اس کو بھی آپ ایکسٹوڈ کر سکتے ہیں اور یہ سیکنڈ فلور کے لئے ہم اس کو ایکسٹوڈ کریں گے سیم گیارہ فیٹ انٹر اب ہائٹ دیں گے گیارہ فیٹ اور یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کو بھی ہم تھوڑا کوپی کر لیں گے سب سے پہلے ہم گرونڈ فلور کی سلیب کو کریٹ کرتے ہیں سلیب کو کریٹ کرنے کے لئے جو بھی آپ کا شیڈ ہے اس کو کمپلیٹ کوپی کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ونڈو کو تھوڑا اندر جا کے اس میں پولی لائن کو ڈراغ کیا ہے تو آگے چل کے میں اس کا بتاؤں گا کہ کیا ریزن ہے یہ جو بھی ہم نے شیڈ بنانا ہے وہ میں نے کوپی کر لیا اس کو پولی لائن کیا اب میں اس کو ایکسٹوڈ کروں گا چینج تک یہ ہو گیا ہمارا اور یہ ہماری سلیب ہمارا ہے اور اس کی کنیم ہمارا ہے ہمارا ہے موسیقی 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 2D وائر فریم میں ہم چلے گئے بلکل اس کے میڈ پوائنٹ سے ہم پکڑیں گے اور میڈ پوائنٹ پہ لا کے پیسٹ کریں گے تو یہ اپنے بلکل اکوریٹ اس جگہ پہ آکے یہاں پر دیکھیں تھوڑا پرابلم ہے تو میں اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں پورے کو سلٹ کرنا ہے اگر آپ ایک کو سلٹ کریں گے تو یہ صرف وڈ فریم کو ہی موو کرے گا یہ تمام وینڈوز ان کو 2D وائر فریم میں ہم جا کے کریں گے تو یہ آسانی سے ہو جائیں گی کیونکہ شیڈ میں ہمیں اس کا پورا اوبجیکٹ نظر نہیں آتا یہ گلاس کوپی نہیں ہوا اب یہ ہمارے پاس جو فرس فلور ہے اس کا شیڈ ہے اور یہ ہم نے فرس فلور کا شیڈ پر پلیس کر دیا اب میں اس بڑی وینڈو کو بناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سٹیٹ ہے فرس فلور تک اس کا بھی سیم ہم دو انچ تک اس کا جو وڈ فریم ہے اس کے لئے آفسیٹ کریں گے بانڈری کی کمانڈ اس کے بعد ایکسٹوڈ اس نے فرس 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 جو وڈ فرس فرس پوڈ اس کا بھی ستیٹ اس کے لئے آسوار اس کے لئے آسوار اس کو ووڈ کی لیئر میں ہم میچ کر لیں گے میچ کے لیے ایم ایک ایک مانٹ میچ پراپرٹیز اب آتے ہیں گلاس کی طرف گلاس کی ٹھکنس ایک انچ میں رکھ رہا ہوں اب کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں میچ کر لیا ہم نے گلاس کو میچ پراپرٹیز سے اب اس کو بلکل ووڈ فریم کے سنٹر میں ہم لے جا کے پیسٹ کریں گے اور اس پورے سٹرکچر کو اٹھا کے ہم اس کی اپنی جگہ پر فکس کرتے ہیں یہ اوپر کے حصے میں ابھی تک بلاک کمپلیٹنگ کیا ہم نے اس کو بناتے ہیں میرمنٹ کر لیتے ہیں دی آئی کی کمانڈ سے ڈسٹنس تاکہ ہمیں ڈبل کام نہ کرنا پڑے اب اس کو شیڈ میں لے جائیں گے اور یہ ہے آپ کے سامنے اب ڈورز کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں کیسے ڈور کو کمپلیٹ کریں گے اس کو بھی سیم وڈ فریم دو انچ تک ہم آف سٹ کریں گے بانری کی کمانڈ ڈور کی جو ہائٹ ہے وہ سات فیٹ ہے سٹینڈڈ ہمارے پاس بانری کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا لکھت ہو سکتی ہے کبھی یہ دیکھیں اب کمانڈ کو دوبارہ اپلائی کرنے کے بعد وہ بانری ہو گئی اب یہ وڈ فریم ایکس ٹھوٹ کیا ہم نے اس کو سات فیٹ تک ہم لے کے جائیں گے ڈور کیا ہم نے اس باقی ہم اسے بھی کمپلیٹ کرتے ہیں میں کبھی اس میں ویڈیو کو پاس کرتا ہوں تاکہ جو ویڈیو کی ڈیوریشن ہے وہ زیادہ نہ ہو اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ سیو رہے اس کو وڈ اور ڈور کی لیئر میں لے جائیں گے اس کے فریم کو ہم نے میچ کر لیا اور ڈور کے لیے اس کی لیئر میں اس کا کلر تھوڑا ڈیفرنٹ کر دیں گے ڈور کے اوپر کا جو بلاک ہے اسے ہم نے کمپلیٹ کیا اور اب ہم ڈور کو اس کی جو اصل پوزیشن ہے وہاں پر پلیس کر دیں اور یہ میں نے تمام ڈور کو کمپلیٹ کر لیا ڈور بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تو اس کے بعد اب آتے ہیں کار پورچ کی طرف اس کو ہم کوپی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو اس کے پلرز ہیں اس پر تھوڑا کام کرتے ہیں موسیقی کے لیے موسیقی موسیقی اور اس کو ہم باؤنڈری کر کے ایکسٹوڈ کریں گے چینج تک سب سے پہلے جو پلر کے نیچے جو ریکٹینگل ہیں جو اس کی فانڈیشن ہے اس کو ہم اس کو باؤنڈری کرنے میں تھوڑا انڈکٹ ہو رہی ہے تو ہم اس کو پولی لائن سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھا آپ نے میں پولی لائن سے اب اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں تب پولی لائن سے بیس کو بنا کے ایکسٹوڈ کر سکتے ہیں چینج تک فانڈیشنز کو میں دو فیڈ تک ایکسٹوڈ کروں گا اور اس کے بعد پلر اور پلر کے بعد تقریباً چینج تک اس کے نیچے کی فانڈیشن بلکل اس کو ایکوریٹ پلیس کرنے کے لئے یہ تھوڑے ٹیکس آپ کو معلوم ہونے چاہیے یہ آپ نے دیکھا تھری ڈی میں جب ہم اس کا ویو چینج کریں گے تو ہمیں بلکل ایکوریٹ پتہ چلے گا کہ یہ کس جگہ پر ہیں بعض اوقات ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ بلکل ایکوریٹ ہیں اب جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اب میں ان کو موو کر لوں گا اور یہ ہمارا اس کا ویو چینج کرتے ہیں فرانٹ ویو میں آکے دیکھتے ہیں کدھر کوئی گڑ ورڈ نہیں کچھ اوپر نیچے نہیں ہے ویو ساؤتھ ایسٹ میں ہم چلے گے دوبارہ اور یہاں سے ہم اس کو کوپی کر کے جو پلان ہے اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو ہمارا جو ایک لک ہے وہ تھوڑی واضح ہو جائے گی یہ پوائنٹ میں نے بنایا تاکہ یہ بلکل اپنیا کے روڈ جگہ پر آکے پلیس ہو تو یہ ہم نے یہاں پر اس کو پلیس کر لیا یہ ہمارا کار پورچ اور یہ کافی زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں آپ کو اس کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور یہ کار پورچ ہمارا اب جو ریلنگ ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے سیلنڈر کی کمانڈ یوز کریں گے سیلنڈر کی کمانڈ کے لئے سی وائی ایل ہم انٹر کریں گے تو یہ پائپس کریٹ ہوں گے یہ تھوڑا اس کو تھوڑا دھیان سے کرنا پڑے گا تھوڑا اس پہ زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے ہم اس کو ایکوال کوپی کرتے جا رہے ہیں سی وائی ایل سے سیلنڈر کی کمانڈ کو ہم یوز کرتے ہیں اب یہاں پر یہ تھوڑا راؤنڈ ہے زوم ان کرتے جائیں گے مجھے تھوڑا ڈرائنگ میں پرابلم ہے اس کی وجہ سے یہ سیلنڈر کی کمانڈ کو جو ہی آپ اپلا پڑھیں گے پڑھیں گے سی وائی ایل اینٹر کریں گے تو آپ سے وہ سینٹر پوائنٹ پوچھے گا آپ بیس آر تری پی ٹو پی ٹی ٹی آر ایلپٹیکل یہ آپ چنائیں گے تو آپ جو ہی اس کے سینٹر پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد وہ ڈایا کا سیلنڈر کا جو آپ کا پائپ ہے اس کا جو ہے ریڈیس مانگے گا تاکہ اس کو آپ کتنے ریڈیس پہ لگانا چاہتے ہیں تو ریڈیس دینے کے بعد وہ آپ سے ہائٹ مانگے گا اگر آپ نے ہائٹ نہیں دینی تو آپ اے اینٹر کریں گے کیونکہ اس کے بعد وہاں پر ٹو پوائنٹ اور ایکسز اینڈ پوائنٹ آئے گا تو آپ اے اینٹر کریں گے ایکسز تو اس کا اینگل چینج ہو جائے گا آپ کسی بھی اینگل پہ اس کو ڈرہ کر سکو گے اگر آپ نے ہائٹ نہیں دینی تو اگر آپ نے ہائٹ دینی ہے تو آپ اس کی ہائٹ دیں گے تو اس کو سیلنڈر کی کمانڈ بولتے ہیں اب یہاں پر ایک سرکل لگائیں گے جو پائپ ہے ہمارا اس کے بعد سویپ اور یہ ہم نے سویپ کیا ایک سرکل کو اس سرکل کے مطابق یہ پائپ سویپ ہو گیا سویپ کی کمانڈ سرفیس میں آپ کو نظر آ رہی ہے آپ سرفیس کی بار میں جائیں گے آپ کو بالکل لیف سائٹ پہ نیچے سویپ نظر آئے گا آپ اس کو اپلائی کریں گے تو یہ پائپ کریئٹ ہوگا اس کو پولی لائن سے جیسے بھی آپ کریئٹ کرنا چاہیں کریئٹ کر سکتے ہیں اگر اس پائپ کی جو روٹنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس کو سویپ کریں گے سویپ کی کمانڈ پہ اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے سرکل سیلٹ کرنا ہے پھر سویپ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جس طرح کا ہمیں پائپ چاہیئے جس طرح کی روٹنگ چاہیئے پائپ کی اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسا کہ یہ میں کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی نارمل سی ریلنگ ہے میں بھی اس کو چینج بھی کروں لیکن جس آپ کو بتانے کے لیے کہ سویپ کی کمانڈ اور جو ریلنگ ہے اس کو کیسے بناتے ہیں اور یہ ہم نے اس کو یہاں پر لاکھے پلیس کر دینا ہے اس چلا پر جو ہمارے سیلنڈر ہیں ان کی لیئر کو ہم نے چینج کرنا ہے اس کے کلر پر کام کرنا ہے تاکہ یہ اس کی جو لکھ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو تو یہ جو ہمارے سیلنڈر سے ہیں سوری جو ہماری لیئر ریلنگ ہے اس کو ہم ایسے ڈرا کریں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی بانڈری وال کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے آپ جو آپ کی بانڈری وال ہے آپ اس کو پہلے اس کا ایک اوبجیکٹ لیں گے لیکن وہ جو لائنز ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی نہ ہوں جیسے کہ آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو جہاں پر میں نے یہ اوبجیکٹ پلیس کیا ہے جس اوبجیکٹ کو میں بنا رہا ہوں یہ ایک ڈیزائن ہے یہ آگے چل کے آپ کو پتا چل گا کہ کیسے یہ جو ہماری بانڈری وال ہے اس کے اوپر آئے گا یہ بانڈری وال کا ایکسٹرنل ڈیزائن ہے اور بانڈری وال کا آپ کارنر میں دیکھ رہے ہیں کہ لائنز آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا اس میں گیپ ہے تو اس میں تھوڑا گیپ رہنا چاہیے یہ ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ بانڈری وال کا جو ہمارے پاس ڈیزائن ہے یہ سب سے پہلے ہم اس کو بنائیں گے اس طرح پولی لائن سے ہم اس کو ڈرہ کرنا شروع کرے گے آپ کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہو میں ایک نارمل سا ڈیزائن دے رہا ہوں صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیسے اس کو کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی آپ کا کریٹیوٹی ہے آپ اس کو اپلائی کریں آگے چل کے آپ دیکھیں گے یہ کیسے کمپلیٹ ہو رہے ہیں تھوڑا میں اس کو رونڈ بھی کر رہا ہوں تاکہ مزید بہتر بن سکیے یہ ہے اب ہم اس کو روٹیٹ کریں گے 3 ڈی روٹیٹ اب ہم اس کو اس طرح روٹیٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے ابھی بھی اس کو روٹیٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھنا چاہیے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بیرونی سائٹ پہ ہونا چاہیے یہ ایسے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ایکسٹوڈ کریں گے لیکن ہم ہائٹ وغیرہ نہیں دیں گے بلکہ اس کو پاتھ دیں گے اور پی اینٹر کریں گے اور پھر ہماری اس لائن پہ کلک کریں گے یہ جو لائن ہے یہ ہماری باؤنڈری وال کا ایکسٹرنل حصہ ہے یہ آپ کے سامنے یہ باؤنڈری وال بن گی جیسا ہم نے اس اوبجیکٹ پہ ڈیزائن کریئٹ کیا تھا سیم ڈیزائن ہمارے پاس یہاں پر آ گیا اب ہم اسے اٹھا کے جو ہمارا چھت ہے اس کی باؤنڈری پر رکھ دیں گے یہ تھوڑا صحیح پلیس نہیں ہوا یہ چیزیں تھوڑا ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے اب مومٹی فلور بھی میں نے اس پر بنا دیا ویڈیو کو پاس کر لیا تھا میں نے تو یہ ہمارا مومٹی فلور یہ ہماری جو 3D موڈلنگ میں جو ہم جس ایک فلور پلان ہے اس کو ہم نے 3D میں کنورٹ کیا ہے تو وہ ایسا دیکھے گا اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اس کی جو لیئرز ہیں وہ بھی چینج کرنا ہے اس کے کلرز چینج کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بہت ایزی ہے جیسا میں جیسے ہم اکثر لیئرز میں کرتے ہیں سیم ہے اب ہم آتے ہیں اس کے پورچ کے نیچے جو ٹائلز ہیں اور گراس ہے جو لان ہے ہم اس کو بناتے ہیں تاکہ اور بھی بہتر سے اس کی لک سامنے آ سکے لیکن اس کے لئے پریکٹس کرتے رہنا ہے 3D تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے 3D میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو آپ لوگ چھوٹے پلان بنائیں اور اس پر 3D کمپلیٹ کریں پر یہ میں نے گراس کے لئے لیکن پورچ کے لئے ہم اس میں ٹائلز لگائیں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو چینج کرتے ہیں اب جا کر ہم اس کو پولی لائن سے کریں گے اگر ہم باؤنڈری سے اس کو کمپلیٹ نہ کر سکیں تو جیسا کہ میں آل ریڈی کر کے بتا چکا ہوں آپ کو جیسا کہیں گے اور یہ پولی لائن یہ ہمارا گراس اور ایکسٹوٹ کریں گے ہم تین انچ کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن میں تین انچ کر رہا ہوں یہ گراس کے لئے اور ہماری جو فلو ٹائلز ہیں پارکنگ ٹائلز ہیں ان کے لئے ہم یہ اس کو بھی ایکسٹوٹ کریں گے اس کی لائنمنٹ ٹھوڑی ہم نے چینج کر لی ایکسٹوٹ 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 اور اس کو ہم اس کی ڈیفرنٹ لیئر میں لے جاتے ہیں اس کا کلر چینج کرتے ہیں تاکہ جو اس کی لکھ ہے وہ تھوڑی واضح ہو سکے اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے رینڈر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو ہم رینڈر کیسے کرتے ہیں اور یہ ہماری کمپلیٹ ہوگی اس کی لکھ اس کو تھوڑا اور بھی بہتر کر سکتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں اس کو تھوڑا بہتر کریں گے اس کے بعد اس کے رینڈر پر کام کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو رینڈر کیسے کریں گے اس پر میٹیریلز کیسے اپلائی کریں گے اور اس میں جو ایفیکٹس ہیں سنشائن اور انوائرمنٹ کے وہ کیسے ہوں گے ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ